ناظرین و سامین اکرام اور میری ٹیم کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ان کے یوٹیوب چینل آن دا سپورٹ کی پہلی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہم ایک ایسے موضوع پر آج ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جو بہتی فیوز اور براکات سے بڑا ہوا ہے آج ہم حضور داتا علی حجویری ابو الحسن علی بن عثمان المعروف حضور داتا گنج بکش کے مزار پر موجود ہیں آج یہاں پر آئے ہوئے ظاہرین جو اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے پورے پاک بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں ان سے ہم جو ہے وہ سوالات کریں گے ان کے خیالات جو ہے وہ جانیں گے کہ ایسی کون سی کیفیات ہیں ایسے کون سے احساسات ہیں ایسے کون سے جذبات ہیں جو انہیں کھیج کر جو ہے وہ ان بزرگان دین کے مزار پر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور ایسی کون سی تعلیمات ہیں جن کو وہ اپنی زندگی میں بروے کار لاتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی سوارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی سوارتے ہیں ناچیز آفتاب غنی منم ہے اور میری ٹیم میں میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں عمیر شفی علی طارق انشاءاللہ اللہ عزیز اس سلسلہ میں ہمیں جو ہے وہ آپ کا برپور تعاون بھی چاہیے ہوگا آپ کی برپور سپورٹ چاہیے ہوگی تو آئیے آج جو ہے وہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ظاہرین سے جو ہے وہ سوال کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کیا جز بات ہیں جو انہیں کھینٹس کر جو ہے وہ حضور داتا علی حجویری کے قدموں میں لے کر آئے ہیں جی اسلام علیکم حضرت کان سے آئے ہیں آپ جی میں بڑے مانا والا ذلا شکرہ سے مانا والا سے آپ تصریف لائے ہیں پورے پاکستان سے یہاں پر لوگ آتے ہیں تو ایسے کون سے جذبات ہیں جو آپ کو کھینٹس کر جو ہے وہ داتا علی حجویری کے مزار پر لے کر آئے ہیں جی یہ بزرگ ہے ماشاءاللہ ان کا فیض جو ہے نا میں تقریبا دوہزار دس سے آنے لگا ہوں ہر سال آتا ہوں ان کا فیض جو ہے نا جاری ہے کوئی بھی کوئی منت ماننا دیں وہ منت بھی پوری ہوتی ہے بزرگ ہیں ماشاءاللہ یہ پورے پاکستان کیا میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہے نا محبت کرنے والے اولیاء کرام سے وہ یہاں پر احرازمی حاضری دیتے ہیں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھی ہیں کہ بڑی دو دو سے ایک سال جو ہے نا تیاری رکھتے ہیں پیسے کٹھے کرتے ہیں جب وہ یہ ارس کا موقع آتا ہے وہ یہاں پر آتے ہیں ہوتل پر اپنا کرایا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا سال جو ہے وہ ارس سے مبارک پر آنے کی تیاری کرتے ہیں سارا سال بچت کرتے ہیں پیسے بچاتے ہیں اور وہ پھر جو ہے وہ ظاہر اخراجات تو ہوتے ہیں جب آپ دوسرے شہر سے آتے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جی جی بلکو بلکو یہی کہنا چاہ رہے ہیں الحمدللہ داتا صاحب کا فیض جاری ہے ہم آتے ہیں ہمارا کیتہ ہیں ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے جو ہے نا ہماری دعاوں کو بھی قبول کرتا ہے اسلام علیکم انکل کیا نام انکل آپ کہاں میاں زہور آمد میاں زہور صاحب آپ کہاں سے تشریف لائیں ننکانا زلہ ننکانا موڑ کھنڈا زلہ ننکانا سے آپ تشریف لائیں تو آپ بتائیں گے ہمیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کس سلسلہ میں آنا ہوا ہے آج آپ کا پچھلے سال میں نے ایک خواب دیکھا علیہ جویری کو میں نے صاف دیکھا بلکل صاف دیکھا اور میں میرے سوس نے بات کی کہ مجھے مل کر دیکھو میں پچھلے عرص پر آیا تو میں نے نہ وہاں پر آنکے نا تین چار منٹ کی گفت گو کی کون آپ کے خواب میں کون آیا دوبارہ بتائیے گا علیہ جویر صاحب اور اس نے اپنا نام بتایا اور میں پچھلے سال پر آیا جب میں دربار پر آیا تو میں نے کہا بھئی اگر مجھے بلایا تو توفہ تا دو تو چدر اوڑی ہے سر چدر صاحب رنگ کی چدر اوڑی اور میرے گال پر آگئی سبحان اللہ پھر میں نے کہا دوسرا توفہ دے نبی پاک نے فرمایا توفہ لینا چاہیے دینہ میں چاہیے اگر مجھے بلایا تو دوسرا توفہ کاؤنٹ سا دیں گے تو داتا علیہ جویر نے میں دیکھ رہا ہوں لیکر کسی کی آنکھ نہیں دیکھ رہا ہوں اللہ پاک نے میری نظر کھول دیا اور میں داتا صاحب کو دیکھ رہا ہوں اس نے ہار پکڑا ہے اور میرے گال میں ڈال رہا ہے اور لوگ کے آنکے دیکھ رہا ہے شاید یہ کبر پر ہار اوڑ رہا ہے اور اس کے گال پر پیڑ رہا ہے میرے گال پر چلا گیا ہار ہے تو وہ جو اس کے کیا کہتے ہیں ان کو جو کہ بیٹھے ہوتے دو جا آدمی اندر کو یہ کہی دے کیونکہ میرے دو یہ ادار نہیں ہے انہیں نے حران ہویا جو متولی ہوتے ہیں وہاں کے جو خلیفہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ امام جو ہے نا پیچھلے سال کی وہ میرے ساتھ آ رہی ہے اور مجھے سلام کر رہی ہے میں نے کہے بھائی مجھے سلام نہ کریں صحیح مجھے سلام نہ کریں یہ تو داتا علی اجویر کی مہربانی ہے جس نے مجھے خواب میں ملا اب مجھے برپل سامنے کھڑا ہو سبحان اللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے یہ ان کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہونا اور ان سے جو ہے وہ گفتگو کرنا آپ ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے بڑی توفیق کی بات ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ داتا علی اجویری سرکار جو ہے وہ ان کے خواب میں تشریف لائے یہ دوسرے جو ہے وہ فرقہ کے ماننے والے تھے جس میں جو ہے وہ بزرگاں نے دین کے حوالہ سے جو ہے وہ اتنا انفلنس نہیں پایا جاتا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد یہ یہاں پر آزر ہوئے ان کو جو ہے وہ داتا علی اجویری نے ایک تحفہ دیا ملے نے چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی وہ جس دن پھر ملا گے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے کیا حال ہے جناب دا زہاد حسین ڈول ماسٹر زہاد حسین ڈول ماسٹر اچھا تے یہ بزرگاں دے مزاران تے مطلب عقیدت دا ایک اظہار ہر بندہ جڑا اپنے اپنے انداز سے کر دیا تے تسی ٹھول وجا کے کر دے یہ اچھا دا فرد ہے دیوٹی دینی ہر تر بار تے جانا دیوٹی دینے سانو کوئی پیسے دے لینے نہیں ہوندی یعنی اے تسی اپنی عقیدت نہ لائیو کوئی تانو لے کے نہیں آیا کسی نے تانو پیسے نہیں دیتے کسی نے تانو خرچہ نہیں دیتا یہ بات چھا ہوا دے دیوٹی تھے ہم نے یہ کوئی دے گئے تو سو بسم اللہ نہ دے تانو سو بسم اللہ لاظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی اپنی عقیدت کا اظہار جو ہے وہ کس طرح کرتے ہیں اور داتا لی اجویری کے مزار پر جہاں پر لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ تشریف لاتے ہیں آپ نے ابھی دیکھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ یہاں پر لوگ اپنی عقیدت کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں تے کڑے شہر چوندے ہو تسی زلا گوی رہا تے تاڑی پوری ٹیم زلا گجرالے تو آئی ہے جے ماشاءاللہ تے تسی یہ نہیں پورے پاکستان چے ہر مزارتے جا کے اپنا ہے تسی سمجھ دیو کہ تاڑی تے فرض ہے گا ٹول بچانا جے تانوں کی کندنے ہے فان نے گا تاڑے کلتے تسی یہ نہیں ہر مزارتے جاندے ہو جی جی ہے نگارہ فقیر دے ہر دربارتے جائے دے تے میں نے ایک چیز ایمان دارینا لسنا ویسے سوال باندہ تے نہیں گا لیکن میں تاڑی کو پوچھلنا گا چونکہ تسی ہر مزارتے جاندے ہو تسی میں انہوں دسوں کے داتا علی اجویری دے مزارتے باقی مزارتے کی فرق ہے گا کوئی فرق نہیں آپ نے کیدے دی گالوں دیئے جی اس طرح کے ہر ایک لڑی کوئی جا رہی ہے یعنی کہ آپ نے آپ نے کیدے دی گال دے کوئی کسے نہ مان رہا یعنی کہ کیدے آپ نے آپ نے نسا رہا تے سب تو ود لوگ آنڈا مطلب تسی راشکتے بکھی ہے کنے مزارتے بکھی ہے داتا علی اجویری کے مزار پر لوگ بہت بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں